اسلام علیکم سٹوڈنٹ ریال انیلیسیز ون یونٹ ہمارا ٹو ہے سیکوینس اینڈ سیریز لیکچر نمبر نائن تو یہ ہمارا موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے کاشی سیکوینس کاشی ایک میتھمیٹیشنز تھا جس نے یہ آئیڈیا دیا تھا تو اس کے نیم سے یہ کاشی سیکوینس ہمارے پاس ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ ایک سیکوینس جو ہے کاشی سیکوینس کب ہوتی ہے تو اس کی دیفینیشن ہے ایک سیکوینس ایس این آف ریال نمبر ایک سیکوینس ہے ریال نمبر کی اس سیٹ ٹو بھی اور کاشی سیکوینس ہم کہیں گے کہ وہ جو سیکوینس ہے وہ کاشی سیکوینس ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریال نمبر ایپسلان ہے there exist a positive integer n such that کہ اگر یہ کریٹیریہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو دیگئی جو سیکوینس ہے ایس این وہ ایک کاشی سیکوینس ہوگی اب اس میں اور جو convergent کی definition ہمارے پاس simple جو convergent سیکوینس ہے اس میں اور اس میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے اب نوٹ کریں یہاں پہ آپ کے پاس sn ہے یہاں پہ ویسے l ہوتا ہے l کیا ہوتا ہے l ایک fix value ہے اس طرح کی fix value ہوتی کہ آپ کے پاس ساری کی ساری سیکوینس جس value کو converge کرتی ہے l وہ value ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو آپ کے پاس کریٹیریہ ہے convergence of sequence کا ہم کب یوز کرتے ہیں اگر ہمیں دی گئی sequence کی limit کا پتا ہو جس point کو اگر کوئی sequence converge کر دی ہے اس point کا اگر idea ہے تب تو ہم اس کی sequence کی convergent یا divergent چیک کرنے کے لیے ہم وہ criteria یوز کرتے ہیں otherwise اگر limit point some time ایسا ہوتا ہے کہ ایک sequence ایسی ہوتی ہے جس کا ہمیں limit point کا پتا نہیں ہوتا تو اس case میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم نے پھر یہ یوز کرنا ہوتا ہے cauchy sequence تو cauchy sequence ہے کیا sm minus sn less than کیا ہے epsilon ہے تو یہاں sm and sn کیا ہے mn greater than equal to n ہے تو sm sn basically sequence کی terms ہیں تو یہاں پہ نوٹ کریں n کو let's suppose ہم fix کر دیتے ہیں کیا fix کر دیتے ہیں کوئی hundred لے لیں یا ten لے لیں کچھ بھی لے لیں تو آپ کے پاس جو mn ہوں گے وہ hundred سے start ہوں گے اور ہنڈرڈ سے greater values جیسے s s ہنڈرڈ s 101 s 102 up to swan ٹھیک ہو گئے تو ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ terms کے درمیان ہم نے distance دیکھنا ہے اگر terms کے درمیان distance epsilon سے less رہتا ہے تو وہ جو sequence ہے وہ ایک کوشی sequence ہے یہ یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے نوٹ کہ ایک کوشی sequence is sometimes called a fundamental sequence کہ کوشی sequence کو ہم sometime fundamental sequence بھی کہتے ہیں next آگے ہے the koشی criterion is useful to prove the convergence of sequence without knowing the limit of the sequence تو یہ جو کوشی criteria ہے mostly تب ہم use کرتے ہیں اگر کسی بھی sequence کی ہمیں limit کا idea نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی sequences ہوتی ہیں جیسے example ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ suppose that ایک sequence ہے ہمارے پاس let's suppose ایک sequence ہے اس بھی ایک sequence تو اس کی جو ان سے term ہے وہ یہ دی گئی ہے اب نوٹ کریں اگر آپ limit and approaches to infinity یہاں infinity لگا دیں تو یہ zero ہو جائے گا 1 plus 1 over 2 plus 1 over 2 power 3 plus up to so on یہ تو جا رہا ہے تو یہ ہمیں کوئی result نہیں ملے گا اس سے میں ان کے کوئی proper value نہیں ملے گی limit ہمیں sequence کی find out ہم نہیں کر سکتے تو without finding the limit اب اگر ہم یہ check کرنا چاہیں کہ یہ جو sequence ہے یہ converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے تو اس کے لیے ہم use کریں گے quasi criteria اگر آپ یہ check کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دیگر sequence ہے converge کر رہے ہیں یا diverge تو اس کے لیے quasi criteria use کریں گے آگے next ہمارے پاس theorem ہے show that every convergent sequence is a quasi sequence کیا show کرنا ہے show that every convergent sequence is a quasi sequence کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی sequence ہے جو converge کرتی ہے تو must ہے وہ quasi sequence ہوگی یا آپ in other words کہہ سکتے ہیں every convergent sequence satisfy the quasi criteria کہ آپ کے پاس کوئی بھی sequence ہے جو convergent ہے وہ quasi criteria کو must satisfy کرے گی تو دیکھیں اس کا proof ایک ہم اس میں کیا لیں گے ایک sequence لیں گے جو convergent sequence ہوگی اور show کریں گے کہ وہ quasi sequence ہے let کرتے ہیں a sequence a sequence لی ہے be a convergent sequence ایک convergent sequence ہے and converges to a point ایک پوائنٹ l کو converge کر دی ہے and and epsilon آپ کے پاس ہے for every epsilon there exists a positive integer and such that آپ کے پاس یہ criteria satisfy ٹھیک ہے یہ definition ہوتی ہے نا کس کی definition ہوتی ہے convergent of sequence کی اچھا یہاں پہ آپ تو m بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر وہ value use کی جا سکتی ہے جو n سے greater ہو ٹھیک ہوگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تمام values کے لیے for greater than n values کے لیے یہ true ہوتا ہے تو consequently ہم consider کر لیتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا دیکھیں consider کر لیتے ہیں sm minus sn کی جو absolute value ہے اس میں ہم l add بھی کر دیتے ہیں subtract بھی کر دیتے ہیں دیکھیں اس کو rearrange کر لیں جب آپ separate absolute value لیں گے تو آپ کو پتہ greater than equal ہو جاتی ہے یہ سائیٹ گریٹر ٹھیک ہوگے تو using equation number first and second equation of first and second میں آپ کو بتائی epsilon by two for m n greater than equal to n تو ان کا sum کیا ہے تو آپ کو بتائی کون سی sequence آگئی ہے is a quasi sequence hence جو دیگئی sequence دیدو convergent sequence تھی وہ ایک quasi sequence ہے یہ ہمارا proof ہو جائے گا چلیں next ہمارا theorem ہے proof that every quasi sequence is bounded اگر آپ پاس کوئی بھی ایک sequence ہے اور وہ quasi sequence ہے تو must be bounded تو وہ کس طرح کی sequence ہوگی ایک bounded sequence ہوگی اس کا proof دیکھ لیتے suppose that sn is a quasi sequence suppose that یہ quasi sequence then we know that for a given epsilon there exist a positive integer and such that ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ quasi sequence ہے تو quasi criteria کو کیا کرے کی satisfy کرے گی تو اب ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ یہ bounded sequence ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم وہ جو quasi criteria ہے اس میں replace کر رہے ہیں small m by n تو آپ پاس یہ فارم آجائے گی ٹھیک ہو گیا چلیں consider کر لیتے s n k absolute value اس میں capital s n add بھی کر دیتے ہیں سپ ٹھیک اور اس کا جب model ہیں separate یہ condition ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ بتائی کس سے less epsilon سے اچھے یہ s capital n only one specific term ہے آپ کے پاس تو کوئی بھی term ہے اس کی value is a finite فنائٹ ہے یہ بھی فنائٹ ہے تو ان کا جو sum ہو گا فنائٹ ہو گا لیٹس سپوز اسے name دے دیتے ہیں lambda کا تو s n کی absolute value less than lambda for n greater than equal to n تو یہ condition ہے یہ satisfy ہی ہو رہی ہے for n سے greater value کے لیے یہ آپ کے پاس اس کا meaning ہے دیکھیں ایس n plus one up to one جتنے بھی values ہیں تمام کے تمام لیمڈا سے کیسی ہیں less than ہے چلے اگر یہ less than ہے تو آپ کو پتہ اس سے remaining term تو ہمارے پاس رہ گئی ہیں تو سب سگریٹر لیمڈا ہے کیونکہ تمام term لیمڈا سے less ہیں چلیں if k is the maximum of تو جو remaining term رہ گئی ہیں وہ کون سی ہیں s1 کے absolute value s2 کے absolute value s3 کے absolute value اس کو بھی ان کلور کر دیتے ہیں آپ کو پتہ یہ ساری فنائٹ چیزیں ہیں یہ فنائٹ میں تو یہ فنائٹ یہ non ہے ساری تو ان میں سے کوئی maximum value تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تمام میں کا جو maximum ہے وہ k ہے تو یہ آپ کے بھی سکویں جو کوشی کری ری کو سیٹس فائی کر رہی ہے تو مست ہے وہ باؤنڈ ڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھنا آج میں اگر کوئی پوائنٹ آپ کو کلیر نہیں ہوا تو ہم ڈس کس کر لیں گے نیکس ٹائم ٹھیک ہو گیا